اسلام علیکم کلاس اہوپی والر ڈوئنگ فائن کافی سارے سٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ہم میں ایکزامپل ٹونٹی وان اور ایکزامپل ٹونٹی ٹو جو ہے وہ کروا دیں کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو میں اب آپ کو یہ ایکزامپل ٹونٹی وان اور ٹونٹی ٹو کروا دیتی ہوں آپ لوگ اسی طرح اپنے ایشوز جو ہیں وہ مجھے بتا دیا کریں تو وہ میں آپ کو ریزول جو ہے وہ کروا دیا کروں گی کوشش تو میں یہ کہتی ہوں کہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزول کرو ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے تو آپ مجھے ریمائن کروا دیا کریں کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں میل کرتے ہیں اور وہ میل مجھے سکپ ہو جاتی ہے اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کمنٹ جو وہ مس ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بہت زیادہ ضروری چیز ہو تو آپ دوبارہ مجھے منشن کر کے کمنٹ کر دیا کریں یا پھر اپنے سیار جیار کو کہہ دیا کریں کہ یہ والا ایشو جو ہے وہ پریزسٹ کر رہا ہے اور میم نے اس کو نہیں دیکھا یا اس پہ ہمیں کام نہیں کروایا تو وہ مجھے آپ لازمی بتا دیا کریں کیونکہ میں بھول بھی سکتی ہوں یا مجھ سے چیزیں سکپ بھی ہو جاتی ہیں آپ کے ایک ساتھ کمنٹ بھی سکپ ہو جاتے ہیں پھر میں دوبارہ ریٹیل سے کھول کے دیکھتی ہوں کہ میں نے کسی کو مس تو نہیں کر دیا کوئی جواب رہ گیا ہو تو اس طرح ہے اور ایک اور چیز یہ کہ آپ میں سے کسی سٹوڈن نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا جس میں اس نے کوئی گرامر بنائی ہوئی تھی اور نیچے ٹری بھی بنائی ہوئا تھا وہ کمنٹ مجھے شو ہوا تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ میم پھلیز چیک اٹ تو وہ میرے پاس نوٹیفکیشن آئے جب بعد میں میں نے پراپر اوپن کر کے دیکھا تو وہ کمنٹ غائب ہو گیا تھا تو کس نے کیا تھا مجھے اب جبانی تو نہیں یاد لیکن جس نے بھی کیا تھا تو بعد میں اس نے خود ہی ریموو کر دیا بیفور اس کے کہ میں چیک کر کے بتاتی کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا تو جس نے بھی کیا تو آپ مجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ای ڈونٹ نو کہ آپ نے کیوں ریموو کیا وہ کمنٹ اچھا اب یہاں پہ ایکزامپل ٹونٹی وان میں ہمارے پاس ہے کہ ہم نے یہ دو ان میں سے ہم نے لیفٹ ریکر جن جو ہے وہ ریموو کر دیا سب سے پہلے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ order of non-terminals ہمارے پاس کیا کیا ہے ہمارے پاس دو non-terminals ہیں اے اور ایس ہے ہمارے پاس inner loop نہیں ہے ایس میں کیونکہ ہمارے پاس اس میں immediate left recurrent نہیں ہے although جب ہم اسے replace کریں گے اے سے اگر یہاں پہ یہ replace ہو تو left recurrent آئے گی لیکن یہ indirect left recurrent آئے گی directly immediate left recurrent اس میں نہیں ہے اے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیں یہاں پہ clearly پتا چل رہی ہے کہ یہ کچھ اس طرح چل رہا ہے اب اب یہاں پہ پھر ہمارے پاس آگے انہوں نے کہا کہ اب جب ہم نے ریموو کرنا ہے اگر ہم اب آپ کی جو دونے ایکزامپلز ہیں اس میں اچھا لیں میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں کہ دونے ایکزامپلز میں کیا ڈیفرنس ہے ہیں تقریباً ایک جیسی ہی ان کے سنٹنسز بھی سیم ہی ہیں سوائے اس میں ایف لکھاو ہے اور اس میں اگلی والی میں ایپسیلون لکھاو ہے بس اور کچھ بھی نہیں ایمپیٹی لکھاو ہے اب یہاں پہ وہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا آپ کا topic ہے یعنی آپ کا جو a ہے اسے ہم sd سے replace کر دیتے ہیں ہم سب سے پہلے ہی اپنے ایک a سے یعنی a کو sd سے replace کر دیتے ہیں اور sd کی جو value ہے وہ put کر دیتے ہیں replace کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس sd کی value تھیں ہم اس کو put کر دیتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں یعنی اس جگہ پہ ہمیں بتایا گیا کہ کیونکہ یہاں پہ SD ہے اور اس کی کوئی سپیسفک ویلیو ہے یعنی ہمارے پاس نیچے یہ لکھا ہے کہ A جو بنا رہا ہے SD تو SD کی اپنی بھی تو کوئی ویلیو ہے SD کی نہیں مطلب S کی کوئی اپنی ویلیو ہے S کی اپنی ویلیو کیا ہے یعنی S کیا ہمیں بنوارا تھا اپنی ویلیو اپنی ویلیو تو اب اس جگہ پہ جب ہم اسے ریپلیس کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا A is making small capital A small A اور یہ D as it is آئے گا یہ D آ گیا alternative میں B اور پھر D as it is اس کے ساتھ آ گیا اب ہم نے اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس سے proper پورا ریپلیس کروا دیا ہے اس کو ٹھیک ہے properly ہم نے اس کو ریپلیس کروا دیا اس example کو پلیز آپ لوگ ساتھ نوٹ بک پہ کیا کریں کیونکہ اسی طرح آگے questions آپ کے پاس آئیں گے آگے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ریپلیس کروا دیا جب ہم نے یہ ریپلیس کروا دیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ آپ SD کی جگہ آپ کا یہ بن گیا جناب A makes A A D and B D تو اب جب آپ اپنے پورے والے A کی value میں اس جگہ پہ exactly ہمارے پاس تھا SD تھا تو اب SD کی جگہ ہم نے اس پوری چیز کو ریپلیس کروا دیا تو A کی value ایک لمبی سی ہو گئی اب A کی value کچھ اس طرح ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں left recurrent کو remove کروانا ہے کیونکہ A میں تو left recurrent آ رہی ہے اور وہ بھی immediate آ رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس left recurrent کا ہمارے پاس rule جو تھا وہ یہ تھا کہ if A is making something such that آپ کے پاس ہے capital A and something like alpha and something beta اس میں کچھ partition اس طرح تھی کہ آپ کے دو alternative ہیں ٹھیک ہے یا دو حصے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہے آپ کا part 1 let's say اور یہ آپ کا ہے part 1 اور یہ آپ کا ہے part 2 اب part 1 میں آپ کے پاس immediately A 7 لگا وہا ہوتا اور part 2 میں F1 نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ part 1 میں آپ کا جو recursion ہے وہ immediately ہو رہی ہوتی ہے لیکن part 2 دوسرے alternative میں alternative میں آپ کے پاس directly recursion نہیں ہو رہی ہوتی اب یہاں پہ آپ کے پاس two parts نہیں ہیں بلکہ four parts ہیں تو آپ ان کو divide کر سکتے ہیں two parts بنا سکتے ہیں آپ نے کہا یہ میں نے two parts بنا بنا دی اس کے ٹھیک ہے ایک یہ آپ کا first part ہو گیا اور یہ آپ second part ہو گیا اب جب ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم اسے جب change کرتے ہیں تو change کر کے ہمارے پاس کیا آتے ہیں ہم بناتے ہیں a second part کو ہم پہلے لکھتے ہیں ایسے ہی ہم پہلے second والے alternative کو پہلے لکھتے ہیں ساتھ ہم ایک نیا constant جو introduce کرواتے ہیں جسے ہم a dash system کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں اور پھر a dash کی value ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پھر اپنا first والا alternative لکھتے ہیں اور پھر ہم اپنا یہ جو introduce کرواتا ہے اس کو لکھتے ہیں اور ساتھ ایک empty کروا دیتے ہیں alternative introduce کروا دیتے ہیں ایسے ہی ہو گیا اب جب آپ یہاں پہ اس کے دو parts بنائیں گے آپ کے پاس ایک یہ part ہے اور ایک یہ part ہے ہم نے دو parts اس کے بنا لیے پہلے تو ہوتے ہی total دو parts تھے یعنی دو alternatives ہوتے ہیں تو آپ پسانی سے کر لیتے لیکن آپ یہاں پہ چار alternatives ہیں لیکن اس میں آپ نے partition کرنی ہے پہلے part میں آپ دیکھ لیں کہ immediately recursion ہو رہی ہے اور دوسرے part میں recursion اس کی نہیں ہو رہی تو ہم بالکل سمجھیں گے جیسے یہ جو پوری چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے beta اور یہ جو پوری چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے a alpha ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ ہے ہمارے پاس a alpha تو سب سے پہلے ہم نے کیا کروانا ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہم recursion کراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی کیا کریں آپ a لکھیں گے اور آپ نے لکھنا ہے beta اب بیٹا اصل میں کیا کیا ہے بیٹا ہے b d اور بیٹا ہے alternative میں f اور 7 آپ کے پاس کیا آجاتا ہے a کے اوپر سٹیش لگی ہوئی تو آپ نے یہاں پہ a slash دونوں کے ساتھ لکھوا دیا ٹھیک ہوگی اب دوسرا alternative آپ کے پاس یہ ہے تو آپ دوسرے کو کیسے manage کرتے ہیں آپ لگاتے a dash پھر اپنا پورا alpha لکھواتے ہیں پورا alpha کیا ہے ہمارے پاس اب alpha دیکھیں کیا ہے a کو نہیں سوچنا آپ نے صرف alpha کے بارے میں سوچیں تو صرف alpha کی value بنتی ہے c alternative a d ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد جو یہاں پہ آپ کا capital a لکھا ہوتا ہے اسے آپ replace کروا دیتے ہیں اپنے a dash سے تو میں نے دونوں کے بعد a dash لکھا اور اس کے بعد آپ کا empty اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گے ہم نے اسے کس طرح کیا جس میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا اس طرح ہم نے ان دونوں چیزوں کو deal کر لیا ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ اب اگر آپ اس کی ریزلٹنگ گرامر دیکھیں تو left recursive نہیں ہوگی اور اس کو ہم کس طرح لکھیں گے ہم اس کو آسانی سے اس طرح لکھیں کیونکہ وہ پہلے ہی ہماری example number 22 میں ہم تھوڑی سی different strategy لیں گے اس میں کیا کریں گے پہلے 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 example جب ہم نے کی تو ایک تو آپ کے پاس تقریبا values same ہیں almost آپ کی values same ہیں چل رہی ہیں زیادہ different نہیں چل رہی یہ آپ کے پاس same ہے یہ پہلے ہم نے کیا کروا تھا کہ ہم نے directly s d کو replace کروا دیا تھا اور پھر پوری چیز solve کر لی تھی لیکن ابھی ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے یہ تو سب چیزیں ہی لکھئی order of non terminals اور ہم inner loop میں نہیں جا رہے ہم ہم نے سب سے over s پہلے ہم نے s کو replace کر دیا تھا کہ s کی value لکھ نہیں تھی اب ہم نے نہیں لکھ نہیں ہم پہلے اس کی left recurrence کو remove کرواتے ہیں a left recurrence کو remove کرو رہا ہے یہ example آپ نے identical نہیں لینی کیونکہ ایک چیز بھی change ہونے سے example identical نہیں رہتی وہ change نہیں اس کا مطلب یہ completely نئی language جس میں f آ تو اب ایک چیز میں f آ رہا ہے تو it's making a new language right اب ہم سب سے پہلے a left recurrence remove کروائیں گے تو ہم آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس a کے کس طرح کے part بن a is making حالانکہ یہاں پہ ہوا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا confusing ہے تو اس لئے میں آپ کو دوبارہ کروا دیوں ساتھ ساتھ ہم اس کے دو parts بن گئے ایک جس میں immediate recursion نہیں ہو رہی ہے اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہم نے ہمارا پاس رول کیا ہوتا جو immediate recursion والا ہوتا ہے جو جس میں a نہیں یعنی immediate recursion نہیں آرہی ہوتی ہم اس کو پہرے رہاتے ہیں میں کیا کروں گی a is making s d اور اس کے بعد empty set ہے نا empty ہے نا تو empty کو ہم کس سے ہمارے پاس یہاں پہ جو دونوں چیزیں ہوں اگر میں میں empty لکھوں یا نہ لکھوں کو فرق نہیں پڑتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے empty نہیں لکھا اور second half میں میں کیا کرواتی ہوں کہ یہ پوری چیز کیا تھی میرے پاس بیٹا اور یہ چیز ہے میرے پاس alpha تو اب میں نے کیا لکھنا ہے پہلے alpha کو میں لکھ لیا ساتھ میں نے کیا لکھنا ہے a dash اور ایک میں نے empty recursion کروا دینا یعنی empty alternative میں show کروا دینا یہاں پہ میں اسے نہ بھی لکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس پورا بن گیا اب یہ آپ کے پاس پورا جب بن گیا تو اس کے پاس اب آپ کے پاس آپ نے کیا کروا ہے آپ replacement کروا رہے ہیں s یعنی آپ کی آپ کے s کے اندر جہاں a a لکھا ہے اس کو آپ replace کروا دیں گے اپنی اس grammar کے ساتھ ٹھیک ہے تو s میں s میں آپ کے پاس کیا recursion تھی s اصل میں آپ کے پاس یہ n a آپ یہاں پہ پوری value لکھوائیں گے اور یہ والی چیز ساتھ as it is آتی جائے گی دونوں alternative کے ساتھ ہمارے پاس دو alternative ہے اور ایک یہ ہے جب میں اس کو پوری لکھوا ہوں گی تو دیکھیں میں پاس کیا آئے گا آپ نے کیا لکھا یہ a کی جگہ کیا پورا یہ اور یہ اور ساتھ دونوں کے ساتھ a as it is آ رہا ہے اور جب آپ اس پورا کریں گے تو اس کے ساتھ as it is b آج جو انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے یعنی آپ نے پورا اس کو change کروا دیا اب کیوں کہ اب آپ دیکھیں s کے اندر immediate recursion آگئی ہے اب s کے اندر جب immediate recursion آئی ہے تو ہمیں اپنا rule یاد رکھنا ہے ہمارا rule کیا ہے if a is making capital a alpha and beta تو ہماری recursion کیسے ہوتی ہے a makes beta a dash and a dash makes alpha a and empty set wide کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ immediate recursion والا ہے اور یہ without immediate recursion والا ہے تو اگر اس کو میں اس side پہ لے کیا ہوں تو میرے پاس یہاں alpha کیا ہے alpha ہے میرے پاس d a dash small a یہ d نہیں لگ رہا اور beta ہے میرے پاس a a and b یہ میرے پاس alpha اور beta ہیں اچھا اگر آپ کو question میں alpha اور beta پتہ چل جائیں تو آپ کے لئے problem نہیں رہتی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ انہیں فورا کر لیتے اب جب میں اس کی recursion کرواؤں گی تو اس rule کے مطابق میں نے سب سے پہلے beta لکھوانا ہے س makes what is my beta a and b اور ساتھ کے آنا چاہیے s s یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کا یہ لکھوا دیا اور اس کے بعد میرے پاس آنا چاہیے alpha تو میں لکھوں گی s makes d a a and empty تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا s اور ادھر کچھ بھی نہیں آئے تو اب آپ کے پاس resulting grammar کیا بنے گی دو a والے اور 2 a والے تو آپ کے پاس چار جیزیں جو ہیں وہ مل کے resulting grammar بن رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کی resulting grammar بن گئے دو rules سے آپ کے چار rules ہو گئے اور اب اس میں left recursion کو remove کروا دی تو اس کے بعد ہمارے باس left factoring start ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم next topic کریں گے